انٹرویو جو ہوتا ہے وہ بانچ آف کوشنز ہوتے ہیں جو آپ کو ایک کے بعد ایک پوچھے جاتے ہیں کبھی کبھی اس میں آرگومنٹس بھی ہوتے ہیں لیکن آپ جب انٹرویو میں جائیں تو آپ کی بوڈی لینگویج سب سے امپارٹنٹ ہوتی ہے آپ انٹر ہونے تھے جب روم میں انٹر ہوتے ہیں یا آپ جب بھی انٹرویوئر سے جو مخاطب ہوتے ہیں وہ آئی کانٹیکٹ وہ لازمی ہے آپ ایک ایک سے پراپرلی آئی کانٹیکٹ کریں سلام کریں آپ اس کو پراپر آئی کانٹیکٹ کر کے ان کو چیئر کریں سلام کریں سلام کرنے کے بعد آپ کی بوڈی لینگویج اسٹریٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کہیں سے جو نا لو فیل نہ ہو آپ کا کانفیڈنس شو ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انٹرویوئر جو نا وہ آپ کی بوڈی لینگویج سے آپ کو اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو نا کہاں کس پوزیشن میں ہے پھر آپ سے پوچھتے ہیں جب آپ کی بوڈی لینگویج جو شو کردی ہے بیسے تو آپ کی سی وی ان کے سامنے ہوتی ہے جو آپ کا پاسٹ ہوتا ہے جو آپ کی ایڈوکیشن ہوتی ہے جو آپ کی مارکس ہوتی ہیں اندازہ اس سے وہ لگا رہتی ہیں پھر وہ آپ جو نا پوچھتے ہیں لیکن آپ کی بوڈی لگیج میٹر کرتی ہے آپ انٹرویوئر کو کیسے اپنی جو نا ایریا میں لاتے ہیں آپ کو بیسیکلی اس کو منپلیٹ کرنا ہے اپنی ایریا میں تاکہ وہ جو ایسے کوششن نہ پوچھے آپ سے جو آپ کو نہ آتے ہوں یا آپ کی ایریا ہوں جو نا آپ کی بوڈی لینگویج ایک لکل کانفیڈنٹ بندے والی دیکھنے چاہیے اس لیے آپ جب بھی انٹرویو میں جو انٹر ہوں آپ کانفیڈنٹ ہوں آئی کانٹیک لازمی ہے کانفیڈنٹ بھی بس اس کو جواب دینا چاہیے اگر آپ کو جواب نہیں بھی آ رہا تو آپ کوشش کریں کہ ایسا جواب نہ دیں جو آپ کو غلط دیں بیسے آپ اس کو پوسان کریں یا سوری کر دیں تاکہ آپ نئے کوششن سے پہ چل جائیں کیونکہ اگر آپ غلط جواب دیں گے تو اس کی جو نا جو انٹرویو کے یہ سوچتا ہے کہ اس کو جو نا نولیج پراپر نہیں ہے یا اس نے پڑھا نہیں ہے تو وہ کانٹر کوششن دوسرا کرتا ہے تو کوشش کریں وہ کانٹر کوششن سے آپ بچیں اس لیے آپ کا جو نا کوششن نہ ہے آپ کو انسر نہیں آ رہا تو آپ اس کو پوسان کر دیں